اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیجن ٹوکس میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور سب کو خوش و خورم رکھیں جو دیکھتے ہیں ویڈیوز کو دوست اکثر دوستوں نے کال کر کے اور میسیجز کر کے پوچھا کہ ندیم بھائی کہ آپ گرمیوں میں بریڈرز کے لیے کیسے کھو پانی مناتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں تو میں کہا چلے میں آج دوستوں سے شیئر کرتا ہوں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اس میں پرندوں کے جو نمکیات ہیں وہ بہت ضائع ہوتے ہیں اور وہ ویک ہو جاتے ہیں وہ ہمومن اس ویڈر کے باڈ جو پرندے اکثر تاؤں کھا جاتے ہیں بیماری میں آ جاتے ہیں یا مطلب وائرس میں آ جاتے ہیں کیا اس کے لئے آپ تو جو میں کرتا ہوں دوستوں میں وہ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں اور میں آج سے نہیں کر رہا ہوں بڑی دیر سے اپنے بریڈرز کو یہی دے رہا ہوں تو چلے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں ساری یہ دیکھیں دوستوں یہ او آر ایس ہے وہ یہ او آر ایس ہے بچوں والا یہ چھوٹے بچوں کو یوز کراتے ہیں جو ابھی تین چار مہینے یا چھ مینے سات مہینے تک بچوں کو یہ یوز کراتے ہیں اور یہ وٹمن سی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہیں یہ دونوں چیزیں کا کمبینیشن بنا کے میں گرمیوں میں ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ میں لازمی ڈالتا ہوں تاکہ جو ہے نا ایک تو پرندوں کے نمکیات ٹھیک رہیں مطلب کم نہ ہو ویک نہ ہو اور گرمی سے بھی تھوڑی سی ان کی نا جو ہے نا وہ کم لگے دوستوں باقی جو ہے دو دیسی کو ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں بہت سارے ہیں جو میں بھی استعمال کرتا ہوں مگر میں کیونکہ وہ لنٹھی کام ہے وہ ذرا لنٹھی کام ہے اس لیے وہ ذرا دوستوں سے کیونکہ مجھ سے بھی تنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کہ میں اور گرمی کیا مطلب دیسی چیزیں بناوں تو یہ سب سے آسان ہے جو ہر دوست کر سکتا ہے اور آسان ہے کہ جب بھی پرندوں کو دانہ ڈالیں تو ساتھ میں یہ ڈال دیں تو آپ کا نظام بڑھا چاہتا ہے وٹمنسی جو فیمیلز ہیں آپ کی کسی پرابلم سے انڈے نہیں ایشو آرہا یا ایسا کو معاملہ آرہا تو اس کے لیے بہت دبردست ہے اور ایسا نمکیات پوری کرتا ہے مطلب کہ یہ دونوں چیزیں کمبینیشن کر کے اپنے پرندوں کو دیں انشاءاللہ بڑا بہترین رہے گا تو دوستوں میں برانے کا تو تھوڑا سا آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے ان کو دانہ میں پرندوں کو ڈال لوں سب سے پہلے دانہ ڈال لیا جائے تاکہ پرندے کھا لیں اور تاکہ پھر یہ پانی وہ خوب پی لے یہ دیکھیں دوستوں دانہ بھی تھوڑا سا شیئر کر رہا ہوں دوستوں سے کہ اس میں کیا کیا چیزیں دوستوں سے آئیڈیا لے لیں گے تو یہ اس طرح سے دانہ استعمال کر رہے ہیں سرسوں جو ہے وہ لازمی ان دنوں میں ڈالا کریں کیونکہ پرندے مولڈنگ سیزن میں ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہتر ہے اور گرمی بہت زیادہ بھانگ دانہ استعمال کریں لازمی استعمال کریں یہ میری دوستوں سے گزار سے بریڈرز کو تاکہ وہ جو ہے گرمی سے دوستوں کو رہت مل سکے باقی تو دانہ وہی ہلکا سا تھوڑا سا بھانجرہ مٹری چنے اسی طرح ہی باقی نظام سکتا ہے کیونکہ ابھی جیسے ویڈر چینج ہوگا جس میں سورج مکھی بھی ایڈ ہو جائے گا خورتم بھی ایڈ ہو جائے گا دانہ تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے گا گرمی جتنی سیمپل گرمی جتنی سیمپل ڈائیڈ میں کہوں گا پہلے بھی کہہ چکا سیمپل ڈائیڈ ہی میں کہتا ہوں اس کو اس میں کچھ ایکسٹر ایڈ نہیں ہوتا تو اس سے پرندے جنب وائرس میں یا بیماری میں نہیں آتے کیونکہ گرمیوں میں پانی جیادہ پیتے ہیں پرندے اور دانہ کم کھاتے ہیں تو اس لیے ایسا دانہ ڈالا جائے جس میں وہ اس کو سخت ہو جائے بلکہ چنے بھی بڑے کم ہونے چاہیے مگر بریڈرز کو آپ کھل کے ڈال سکتے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پہلے دانہ ڈالنے لگوں تاکہ پرندے دانہ کھالیں پھر آپ کو برانے کا بتاتا ہوں بہت شکریہ دوستو دانہ ڈال دی اپنے پرندوں کو اور جیسے کہ آپ کو بتایا آج آپ کو پہلے سب سے پہلے ویٹیمنٹ کھولیں گے تک یہ ٹائم لہتا تھا حل ہونے میں بھی سب سے پہلے پہلے پانی کلر بھی چینج ہو جائے ساتھ میں دوستو میں آپ کو ایک کبوتر خریدا ہے اس کا بھی شوق کر رہا ہوں گا میں آج آپ کو بڑے خوبصورت بڑے ہی آلہ کبوتر اور بڑا ہی ایرزلٹ ایک ویٹیمنٹ سی ڈال گیا دوستو آپ یہ دیکھیں دوسرا دوسرا ڈال گیا اس کو خالی کر لیں یہ اور ایس ہے ٹھیک دوستو سی ہی جو ہی ہی ای ہی جو یہ دیکھیں درہ پانی کی آ دیکھیں کیسے بن گیا ہے میں تو اس لیے آپ کو زیادہ چیزیں دکھاتا ہوں اکر میرے دوست چیزوں کو زیادہ بتر طریقے سے سمجھ لیں اس میں آپ سٹک سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں آج مکس کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے تو دوستو یہ گرمیوں کے لیے لازمی یوز کیا کریں جیسے میرے پاس ٹائم نہیں ہی ہم ہم ہی 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 اپنے کموتروں کو کچھ دوستو ماشا ہم سو بہتر ہے ایک ٹھیک ہے اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو ڈالتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ اپنے پرندوں کو جو ہے وہ میڈیسن سے دور رکھیں گے اتنے آپ کے پرندے ٹھیک رہیں گے جتنا ان کو مطلب نیچرل چیزوں پر رکھیں گے مطلب کہ نیچرل جسے ادھر ایک لسن چھوٹی چیزیں آپ کو جللی بتا رہوں ادھر ایک لسن پانی پانی مکس کر دیا ادھر اینے کے ساتھ لگا دیا اکثر آپ اگر ویڈیوز دیکھیں نا یوٹیوب پہ گوروں کی تو وہ میڈیسن بہت کم یوز کرتے ہیں وہ موسٹلی آرگانک چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں مطلب کہ نیچرل چیزوں کو استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے جو پرندے دیکھیں ہمارے جو ہائی فلایرز والے جو دوست ہیں میں بھی بیچ میں مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا پچیس سال ہو گئے پرندوں کو رکھے وے تو ہمیں بھی آج سا آگیا کہ بیتی کی طرف جانا چاہیے اور دوستوں شیئر کرنا چاہیے شیئر کرنے سے دوستوں کا فائدہ ہو اسی میں بھلائی ہے کسی کا فائدہ ہو گیا سمجھ لیں آپ کا فائدہ ہو گیا تو جو چیز بھی آپ کے ذین میں دوسروں تک پہنچائیں چھوٹی سے ٹپ کوئی مشکل نہیں ہے دو منٹ لگتے ہیں آپ کے اور ڈالیں وٹیمن سی ڈالیں مکس کریں دانہ ڈالا ساتھ پانی 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 ڈالیں دانہ کھا رہے ہیں آلماس کھا بھی ہیں کھا لیا تو بھاگ آرہ اس میں آپ کو دکھاتا ہو بچے بچے نکلے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ میرے بڑے بڑے فیوری کھوٹر بچے بچے نکلا والے دو یہ نکلا ہوئے ماشاءاللہ اب اس کے نیچے کیا ہے اس کے نیچے بچے نکلا آئے ماشاءاللہ ایک بچہ وہ نکلا ہوئے آپ دیکھ لیں سارے ہلدی فٹ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ساتھ ساتھ ان کو مسلسل چیزیں ڈالتا رہتا ہوں مدبکہ ان کو میڈیسن ریر چانس ہوتا ہے جو بڑی سخت بیماری میں چلا جائے تو تب ہی ڈالتا ہوں ادر وائز میں کم ہی ڈالتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں کم سے کم ہی یوز کرتا ہوں میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو اپنا انجیکشن وہ بھی ناستعمال کروں میں نہیں کرتا دوستو ویکسینیٹ کرتے ہیں کبوتروں کو بہت کچھ کرتے ہیں گیلی میں یہ مختلف ہر ایک اپنا کلی تو میں نے دوستو کبھی ملی کی اور الحمدلللہ میرے پرندے آپ کے سامنے کچھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو دیکھیں چیزوں سے دور رکھیں گے پرندے آپ کے فٹ رہیں گے دوستو ان کو پانی بھی ڈالتے ہیں پھر آپ کو ایک شوق بھی کراتا ہوں جو میں نے پرندہ لیا ہے چلیں دوستو پانی بھی مزید ہاتھ سے اور مکس کر لیتے ہیں مکمل طور پر مکس ہو گیا ہوا تو چھوٹے کیج میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں دو پرندے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کبوتر اور ایک علاقہ میں نے خریدا بڑا ایالا کبوتر ہے ماشاءاللہ میں پانی ڈال کے کبوتر پیتے بڑے شوق سے ہیں وہ بھی آپ دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کی چھوٹی سی ویڈیو کا دیکھیں یہ بڑا پیارا کبوتر ہے یہ تمہیں ڈبل ڈیو سی کبوتر ہے بڑا ماشاءاللہ اللہ پاک نے تیرے بچ سے بچائے چلے دوستو ان کو بھی دانا ڈال دی ہے دانا ایک طرح گئی ہے سب کا چلے دوستو آپ کو پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال دیا ہم نے یہ دیکھے پی رہے ہیں دوستو یہ خیال کیجئے کہ یہ پانچ لیٹر کی کہن ہے اس میں ایک آور ایس کا پیکٹ اور دو یا تین ڈال لیں وٹیمن سی کے پیکٹ دو ڈال لنے زیادہ بہتر ہے تو یہ دیکھیں دوستو پی لیا کچھ بچوں کو جوک شوک دینے چلے گئے دوستو اب آپ کو میں کبوتر کا شاک کراتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں ماشاء بڑا ہی حسین کبوتر ہے بہت حسین کبوتر ہے ماشاء بلکل ابھی پٹھا ہے دیکھنا ابھی آٹھ پر کا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ماشاء بڑے حال پا رہے ہیں بہت حال پا رہے ہیں ماشاء ابھی دم بھی ماشاء اللہ کا سائز بہت اچھا ہے دیکھیں میرا ہاتھ کتنا بڑا اور یہ پوری گٹسے بڑا کبوتر ہے ماشاء اللہ بڑائی حسین کبوتر اور بڑائی یہ دیکھیں دوست کیا بات ہے کیا ہی بات ہے دوست ماشاء ماشاء اللہ ماشاء بہت اچھا کبوتر ہے ماشاء اللہ ہڈی جوڑ بہت کمال کی ہے ابھی تو یہ بنے گا ابھی تو یہ بچہ ہے بلکل چھوٹا بچہ ہے سات آٹھ پر کا بچہ ہے ابھی تو یہ چھیک مہینے بعد سال بعد یہ بلا بن جائے گی ماشاء اللہ خوبصورتی بھی اس میں ڈبل آ جائے گی آنکھ میں بھی خوبصورتی آ جائے گی دیکھنا آنکھ میں شائنی شائن کتنی ہیں دیکھیں ایسے اوپر پانی تیار رہا ہے ماشاء دیکھیں جالیاں ابھی سے دیکھیں نظر آ رہی ہیں اس کی ماشاء 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 چہرہ مورا دیکھیں پنجھ دیکھیں اس کے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی یہ بنے گے ابھی تو یہ بنے گا ابھی تو اس میں خوبصورتی آئے گی ماشاء اللہ بہت دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں دیکھیں دیگا سیون بید ماشاء دیکھیں دیکھیں دبل 07 برید کا نیل بڑا ماشاء اللہ دیکھیں بڑا ہی خوبصور کبوتر ہے بڑا ہی عالی کبوتر ہے اس کے بچے بھی اڑے ہیں بڑے اچھے اڑے ہیں ماشراللہ اس کے بچے تھوڑا سا میں نے ان کو کراس دیا تھا لکھا سا دیکھیں ماشراللہ اس کی آنکھ چلے ہیں کبوتروں کا بھی ساتھ ساتھ شاکر آ دیں دوست جا ہے وہ لطف اندوز ہو جائیں گے دیکھیں ماشراللہ دیکھیں کیا بہت ہے دوستو اس کی بوتر کی بھی جواب نہیں ہے اس کی بوتر کا بھی دیکھیں ماشراللہ 007 بریڈ کا یہ میل ہے دیکھیں اس کی اس کی بھی آنکھ میں جالی ہیں دیکھیں ہر ایک بریڈ کی ڈیفرنٹ قسم کی جالی ہیں تو یہ دوستو بڑا ہی پیارا خوبصورت مہارا ہے میرا فیورٹ کبوتر ہے آنکھ دیکھیں اس کی کتنی نیٹ ہے ماشراللہ ماشراللہ میں چاہتا ہوں دوست یہ ہے دیکھیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے دوستو ماشراللہ ضرور کا کریں ماشراللہ ضرور کا کریں دوستو ماشراللہ ماشراللہ نمی دیکھیں آنکھ میں آنکھ میں اس کی چلاکیاں دیکھیں ماشراللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا نا رہا ہے ماشراللہ 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 دیکھیں بھی یہ تھوڑا سا مولڈنگ سیزن میں میں پر آ رہے ہیں دیکھیں ماشراللہ 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 پیپر دیکھیں تیلی دیکھیں بگل دیکھیں کیسی اچھا بن گیا یہاں پہ یہ دیکھیں دوم دیکھیں دیکھیں چونچ کالی ہے سیاہ کالی چونچ ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں دوستوں کو شوق کوشش کرتا ہوں کہ لیکھیں چونچ کالی ہے پنجے بھی کالے ہیں مدد کیا بڑا پیارہ کبھتا ہے ماشراللہ دوستوں بہت شکریہ آپ دوستوں کا آپ احسن لفظائی کرتے ہیں کسی لئے آپ کے لئے ویڈیو بھی نئی سے نئی بنانے کوشش کرتے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر دوائیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا دیکھیں ماشراللہ کبھتر کی آنکھ کا سائز دیکھیں ماشراللہ کتنا اچھا ہے ماشراللہ مزا آئے گا دوستوں اور اپنے پرندوں کو گرمی سے بچائیں کیونکہ یہ میں تو نیچے رکھے ہوئے ہیں جن کو چھت کے اوپر ہیں وہ تو زیادہ خیال کریں جو بریڈرز ہیں وہ اپنے بریڈر کبھتروں کا زیادہ خیال کریں اور کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا برڈ رکھیں تاکہ آپ کا شوق اور ڈولپ ہو سکیں بہتر ہو سکیں بہت شکریہ آپ دوستوں کا اور بہت بہت شکریہ آپ حاصلہ ضائع کرتے ہیں دوست میسیج کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دوست سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ آپ دوستوں کا اللہ حافظ موسیقی